بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ تخریبی قسم کی دہشتگردی میں مبتلا ہوتے ہیں یہ میں نے اپنے طور پر اخترا کر لی ہے تخریبی دہشتگردی وہ تو قابل گردنزدنی اور وہ دہشتگرد اور ان کے خلاف کار ہوائی اور اس کے خلاف سرکار ریاست ساری لگی بھی ہے اور بہت طویل عرصے سے لگی بھی ہے اچھا دوسری ایک سرکاری دہشتگردی ہے جو لوگوں کو غریب مار مہم جو ہے سرکار کی وہ عام آدمی کا جینا محال کر دیا اس مہنگائی نے سفید پوچھ تو رہے ایک طرف اچھے خاصے لوگ جو تھے مالی طور پر آسودہ کہے جاتے تھے ان کے بھی حالات بہت برے ہیں اور چونکہ سرکار خود اس دھندے میں ملوث ہے تو وہ اس کے خلاف کیسے کاروائی ہو سکتی ہے اور کیا کاروائی ہو سکتی ہے کیا یہ جو سرکاری دہشتگردی ہے اس کا بھی کوئی علاج ہے کے نہیں ہے یا پھر عوام کو قانون اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا کیا کریں عام آدمی پہلے تو اس کی یہ تعریف اور اس کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے اور پھر یہ کہ یہ جو پولیس ہے اور باقی جو جنہوں نے دہشتگردوں سے لوگوں کو بچانا ہے وہ تو خود پروٹوکول کے حسار میں ہے سرکار بھی ملوث وزیر داخلہ سے لے کے آپ وہ ایسے چوتک کو دیکھ لیں کہ وہ ان کے ساتھ وہ کتنے کتنے گنمین ہوتے ہیں یعنی ان کو خود تحفظ کی ضرورت ہے اور ایسے میں عام آدمی کا کیا بنے گا آج اس پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں اور پھر دوسرا یہ کہ یہ جو جدید ترین اگر ٹیکنالوجی دہشت کردے استعمال کر رہے ہیں پاکستان دشمن استعمال کر رہے ہیں تو وطن عزیز کے جو ادارے ہیں ان کو کس نے منع کر رکھا ہے اس جدید ترین ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے دشمنوں کی بیہ کنی کرنے سے یہ اور اسی طرح کے بہت سارے سوالات ہیں جو میرے اور آپ کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں کہ ایک ڈیفالٹ ہوتی بھی ریاست مانگے تانگے کی جو کشکول ریاست ہے وہ خودداری کا بھی درست دے رہے ہیں اور ہم بڑے اسلام کے چیمپئن بھی بنے ہوئے ہیں تو یہ ساری چیزیں آج مہمانان گرامی سے پوچھتے ہیں تاکہ میری سمجھ میں بھی آیا اور بہت سارے سوالات آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے اور اس طرح کر کے یہ ساری چیزیں ہو سکتا ہے آپ کے بہت سارے سوالات کے جواب مل جائیں اور جن سوالات کے جواب ملنے سے رہ جائیں تو پھر اکلے پروگرام میں بات ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی ہیں ان کا متعارف کرائے دیتا ہوں محترم جناب برگیڈیر ڈاکٹر مسعود رزا صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ریٹائیٹ اسلام علیکم اور آپ کو پروگرام میں خوش آمد دید آپ آئی ٹی شعبہ کے ایکسپرٹ بلکہ ڈاکٹر جب کہہ دیا تو پھر تو چونکہ آپ وہ طبی والے ڈاکٹر نہیں ہیں یہ آئی ٹی کے ڈاکٹر ہیں اچھا جی اور ہمارے ساتھ سکائپ پہ موجود ہیں برگیڈیر آصف حارون صاحب السلام علیکم اور آپ کو پروگرام میں خوش آمد دید جی آپ سینئر تجزیہ کار ہیں والیکم جی ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کر لیں جی پلیز تو یہ بتائیں کہ یہ جو شروع اگر ہم یہاں سے کر لیں کہ یہ جو جدیترین ٹیکنالوجی ہے اگر یہ دہشت کرد استعمال کرنے ہیں تخریبکار استعمال کرنے ہیں ملک دشمن استعمال کرنے ہیں تو جو ہمارے ادارے ہیں ان کو استعمال میں کوئی شرماہت ہے کوئی یا ان کو یہ کام نہیں آتا یا وہ کر نہیں سکتے یا یہ کیا ہے یہ ذرا ہماری ذرا رہنمائی فرمائی ہے پولیس سمیت میں بات کر رہا ہوں پہلے ہم کچھ ان ٹیکنالوجیز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیسی ٹیکنالوجیز ہیں اور کس طرح استعمال ہوتی ہیں انیشیلی یہ ایک سائبر اٹیکس ہیں فیزیکل اٹیکس ہیں اور پولیٹیکل اٹیکس ہیں جو ان ٹیکنالوجیز جیسے آپ نے مجھے آرٹیویشن انٹیلیجنس کا یوس کے بارے میں آپ نے ان سے بتایا تھا کہ کیسے استعمال ہوتی ہیں ان یہ اٹیکس اے آئے کے یوس سے یہ اٹیکس پوسیبل ہے انیشیلی سو ٹو سپیک میں ذرا جنرل رکھوں گا ایک پریزم ایک پروجیکت تھا یو ایس گورمنٹ کا جس میں ان لوگوں نے اپنے تمام سٹیزنز کے اوپر ایک خاص قسم کی سرویلنس رکھی انٹیفائنگ سم سٹیزنز جو کسی بھی طرح کے کسی ایکٹیویٹی میں انوارڈ تھے وہ سکین ہوتے تھے ان کی سکین کر کے کسی کو کلیر کیا جاتا تھا کسی کو فردر انویسٹیگیٹ کیا جاتا تھا جس کے خلاف آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی کے اندر بہت زیادہ بہت سارے جو گروپس ہیں جو فریڈم اس کے لیے کے لیے کام کرتے ہیں ان لوگوں نے اس کے خلاف بہت ایکٹیویٹیز بھی کی اور بہت سوشل میڈیا اور ادھر پلیسز پہ بہت زیادہ ہیوین کرائے کیا گروپس ہیں ہمیشہ ہیوین کرتے ہیں پاکستان میں بھی اس کا استعمال ہے ایک خاص حد تک not as advanced as USA لیکن پاکستان بھی یوز کرتا ہے اس طرح کی تکنالوجیز لیکن جب گرمنٹ ان تکنالوجیز کو جب استعمال کرتی ہے تو لائکوائز تکنالوجیز تکنالوجیز وہ استعمال دیکھتے ہیں کہ گرمنٹ کیسے کر رہی ہے ان ٹکنیکس کو جیسے AI ٹکنیکس میں میرا فیلڈ ہے اس میں پھر وہ تکنالوجیز اس کو اڈاپ کر دیکھتے ہیں نہیں تو وہ کیسے دیکھتے ہیں وہ کونسا کوئی شاگردی میں آیا ہوتے ہیں کہ بڑے استاد دے جڑھن یہ چھوٹا جیسے وہ مکینکوں کے ہاں چھوٹا بڑھتی ہو جاتے ہیں ایک بہت ہی چھوٹے گروپ تھا جو AI یوز کر رہا تھا کچھ عرصہ پہلے آپ کو اس کو استعمال کرنے کے لیے جو تکنالوجیز جو ٹیکنیکل ایکسپورٹیز چاہیے تھیں وہ لوگوں کے پاس اویلیبل نہیں تھیں یہ اوپن سورس سوفٹوئیرز نے وہ سارے آلگوز جو AI آلگوریزمز ہیں وہ اویلیبل کر دی ہیں تو دی ہول ورلڈ اور اس کو استعمال کرنے کے لیے بھی جو کہ لائیبریز بنید ہیں تو استعمال کرنے کے لیے بھی آپ کو کوئی بہت بڑا ایکسپورٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اچھو جی ان ٹیکنیکس کو جو جو ڈیویلیبل پر اوپ ٹیکنیکس ہیں وہ ایکسپورٹ سے کام ہے لیکن جب لائیبریز بن کے وہ سوفٹوئیرز آویلیبل ہو جاتے ہیں وہ آلگوز آویلیبل ہو جاتے ہیں آپ اوپرٹنگ دوز ریکنیشن ہے جو جیسے چائنا بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں اپنے سیٹیزنز کو مانیٹر کرنے کے لیے مارکٹس پر لگاو ہے شاپس پر لگاو ہے سپیشل ریکنیشن ہوتی ہے اس کی ایڈنڈیفیکیشن ہوتی ہے انڈیویل کی اور اس کے ایون سوشل بیہیوئیرز تک مانیٹر ہو رہے ہیں اور ان کے اوپر ان کو کریڈٹ یا ڈس کریڈٹ دیا جا رہا ہے کہ اس نے بوتل باہر پھیک دی ہے ٹریش کین سے تو وہ بھی پکڑی جا رہی ہے تو وہ جھڑڑے دہشت گرد نہیں پڑھے جانتے چلے چلے یہ اگلی بات جو ہے نا جی وہ آصف حارم صاحب کی طرف آصف صاحب یہ ذرا ہماری ذرا رہنمائی کریں میرے اور میرے جیسے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز ہے جس کا کوئی بتا نہیں رہا ہمیں کہ یہ جو دہشت گرد ہیں جو آ کے کہیں نہ کہیں پھٹ جاتے ہیں یا دہشت گردی کی کسی واردات میں ملوث ہوتے ہیں تخریبی کاروائی میں ملوث ہوتے ہیں یہ اسمان سے ٹپکتے ہیں زمین میں سے اچانک نکل آتے ہیں یہ تو ذرا ہماری رہنمائی کریں کہ آیا جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان پہ نظر رکھیں آیا یہ ان کی کوئی میل جول سے آ جاتے ہیں کسی نہیں کر سکتے یہ ساری چیز ذرا اس پہ ذرا ہماری ذرا رہنمائی فرمائے جی وہ اسی لی کہتے ہیں نا جی کہ وی آر وی آر اگنس فیسلس اینمی اب یہ جو فیسلس اینمی جو ہے یہ خود بہت نہیں آیا اس کو کریئٹ کیا گیا اور پورے پروگرام کے ساتھ کریئٹ کیا گیا اور اس کی ایک بہت بڑی ہسٹری اور بائی گراؤنڈ ہے اگر آپ پاکستان کو سیوٹی نائن سیوٹی تک دیکھیں تو پاکستان ایک بہت پرامن ملک ساتھ اور یہ موڈریشن تھی اور ایک مختلف قسم کا پاکستان تھا جو افغان جہاد ہوا دف سال کا اس میں پہلی دفعہ پاکستان میں ریلیجیس ایکسٹریزم ایکسٹریمزم جو ہے وہ پرموٹ ہوئی ریشن کو کلچر آیا ڈرک کلچر آئی تو بیپنائزیشن آم یہ پھیل گئی گروپ بنے سیکٹریزم ایسنسٹی یہ سب جو ہے ہم نے نائنٹیز میں جھیلے اب نائن الیون کے بعد جو سیوٹیشن جو تبدیل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے افغانستان کے اوپر حاملہ کیا امریکہ اور اس کی ویسٹن اتحادیوں نے تو اس وقت پاکستان کو اپنا انہوں نے الائی بنایا اور یہ بھی کہا کہ آپ جیٹویس الائی ہیں نون نیٹو الائی بھی ہمیں انہوں نے بنا دیا لیکن دراصل ہم ان کے سٹیٹیجک الائی تو بلکل نہیں تھے ٹیکٹیکل الائی ضرور تھے ان کے شورٹ ترم ابجیکٹیز اور وہ شورٹ ترم ابجیکٹیز کیا تھے کہ افغانستان کو انہوں نے جل سے جل فتح کرنا اور آگے کے جو ان کے جو مختلف اہداف تھے ان ریجنل کنٹریز کی جس میں رشا بھی شامل تھا چائنا بھی تھا میڈلی بھی تھا ایران بھی تھا اور پاکستان بھی پاکستان جو ہے اس میں انہوں نے ان کا جو مین پروگرام کو کتی طریقے سے ڈسٹرائ کرنا ہے اور وہ یہی وجہ تھی کہ انڈیا کے کہنے کو باوجود زور وہ شئے نہیں مانا کہ ہم افغانستان کے پاکستان کو بھی ڈسٹرائ کر دیں کیونکہ انہوں نے آج کوئی سکس پوائنٹ فائی بلین کی بات کر تھی ملین آف ڈالر میں ہمارا فورن ایک چینج ریز ہو ہے گر چکا تھا وہ سلسلہ جاری ہوا تھا ہمارے جو نوکل پروگرام ہم نے ایکس پروزن کی تھی اس کے بعد سے یہ شروعات ہوئی تھی خیر اب ہم آتے ہے تیرزم جی تو یہ تیرزم جو ہے انہوں نے ہمیں تو کہا کہ یہ گلوبل وار آن تیرزم ہے ہم نے دنیا کو دنیا بنانی ہے اور لوگوں کی سیکیور کرنا ہے اور اس میں 48 کنٹریز جو ہے وہ ان کے ساتھ مل گئے افغانستان میں اور پاکستان کو شامل کیا کہ آپ بھی اس جنگ میں شامل ہوں اور ہماری مدد کریں ہم نے نہ یہ کہ افغانستان کو بھتا کرنے میں پوری ان کو بھرپور مدد کی ان کو پیسز بھی دیئے سی پورٹ بھی دیئے اپنے انٹرنیشنل پورٹ بھی دی اور ان کے ایف وی آئی اور جو سی آئی ہے اس کو مکمل اجازت دی کہ پوری تو قبضہ کر لیا اب وہ جب یہاں آگئے ادھر سے نکل کے تورہ بورہ سے وہ کسی طریقے سے نکل آئے اور سواہ بھی اس وقت نکل آیا تو پھر انہوں نے ایک اور قسم کی جنگ شروع کی اور پاکستان کو اس جنگ میں بھوکا گیا تکیلا گیا ہو کورس کیا گیا جنرل مشرف کو کہا کہ اگر آپ سنگ تورستان میں ریگل پورٹ بھیج کر وہاں القاعدہ جو چھپی ہوئی ہے اور اس کے جو ہاربر ہیں ان کو آپ وہاں سے نہیں نکالیں گے تو پھر نیٹو اندر آ جائے گی تو وہ پھر ہمیں مجبوراں وہاں پھر دوہزار دو کی اند میں بھی جس کا پھر ریاکشن یہ ہوا کہ وہ وہاں بھی پاکستانی طالبان کی پیدوار ہوئی اور کرتے کرتے دو ہزار چھے میں جو ہے وہ ٹی ٹی پی بن گئی بیتولہ مسعود کے نیشے تو اب یہ جو بیتولہ مسعود ٹی ٹی بھی ہے یہ سات ایجنسیاں ہیں جو فارمال پاتا کی تمام میں ان کا مختلف ہیڈز تھے اور ان کا پوزیشن پوری مستحقم تھی یہ خود نہیں بنے ان کو بنوایا گیا اچھا برگیڈی سام برگیڈی سام یعنی یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور ساری دنیا کو پتا تھا ہم تو اس بولی سے بھی گئے گزرے ہیں جس نے اس مقار آدمی کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا تو ہم اس سے بھی زیادہ نالائک لوگ ہیں اور ڈالروں کے چکر میں ہم ضلیل ہو گئے اور جو لوگ ہم نے جہاد کے لیے تیار کیے تھے وہ پھر اوسانو ہی پہ گئے ایسی بات ہے نا ہماری عزیف عزیف کی مجبوری یہ رہی ہے کہ ہم امریکن آپ کی آواز بہت ڈیم ہوگی امریکن میجک سپیل اسی میں ہی ہم 1954 سے آج تک مختصر نہیں نکلے صرف یہ گزارش کر لوں کہ جیسے کہ طاہر صاحب السلام علیکم ورحم آپ کو پروگرام میں خوشحام دید جی تین کیو اچھے جی یہ تو رہنمائی کریں کہ جنہوں نے پولیس سمیت جنہوں نے ہماری حفاظت کرنی آم آدمی کی حفاظت کرنی ہیں وہ تو خود بڑے بڑے بنکر بنا آکے اس میں چھپے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہماری حفاظت کون کرے گا جی اس بارے میں تو ہماری رہنمائی فرمائے نہیں پولیس نے کون سے بینکر بہائے کون سا پولیس بیٹھے بینکر میں نہیں بیٹھا تھانوں کے اوپر انہوں نے اتنے حفاظت اقدامات کی ہیں ڈی پیو نکلتا ہے تو پتہ لگتا ہے اس کے ساتھ بھی دو چار گھنمین ہوتے میں یہ بات پوچھ رہا تھا دیکھیں میں ترنول سے آئے ہوں ناکھوں پر میں دیکھا ہے پولیس ایک سکھوز تھے کھڑے دیتے ہیں اب ڈی پیو جو ہے ظاہر ہے اس نے جب نکل ہے اس کے دو ایشو ہے ایک اس کی پرسنل سیکیورٹی دوسرا ایشو یہ ہے کہ اگر سمجھا جائے کہ ایک ایس ایس پی ایس پی ڈی ایس پی رین کا افسر وہ وہاں سے گزر گیا اس کے پاس اتنے بندے ہونے چاہئے ساتھ تاکہ ان کو کنٹرول کرسکے تو یہ وجہ ہے تو یہ شروع صحیح ہے ہر ڈی ایس پی کے ساتھ بھی اس کی گاڑی میں دو گنمن ہوتے ہیں ہر ایس پی کے پاس بھی دو گنمن ہوتے ہیں ایس ایس پی کے ساتھ ایک الیدہ گاڑی چلتی ہے تو یہ گاڑی اس کے پروٹوکول یہ نہیں ہوتی ایکچولی یہ جو گنمن سکارڈ گیرہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے کوئی جروع سامنے وہ ریکٹ کرسکے اس کا عملہ ریکٹ کرسکے لوگ یہ نہ سوچیں کہ آپ میڈیا یہ خبر دیتا ہے وہ یہ ہو رہا تھا اور ایس پی ساتھ چپ کر گاڑی آئی جس میں ایس پی بیٹھ چپ کر بھاگ گیا یعنی وہ چپ کر بھاگ بچنے کے لیے تاکہ لوگوں کی مدد امداد کر سکیں یہ والی بات کی کھڑا ہوگا مارا جائے گا اس کے ساتھ یا وہ بیزت ہوگا لوگ اس کو نہیں بخشیں گے اس کی تذلیل کریں گے اس لیے یہ بندے ہونے ضروری ہیں پولیس افسروں کے ساتھ کیونکہ انہوں نے فیوز میں پھر میں ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں اس پہ تا کہ آپ سے رہنمائی حاصل کریں مثال کے طور پہ میں جھنگ گیا وہاں انہوں نے سیشن چوک سے فورا چوک کی طرف جانے آلہ رستہ ہے وہ رکھا تھا پولیس دیر ساری کھڑی بھی تھی ٹیفک پولیس بھی پتہ چلا جی کی یہ ڈی پی او کے لیے روٹ لگا ہے یعنی ڈی پی او بھی اب روٹ میں جاتا ہے اور اٹھار میں سکیل گریڈ کے وہ ٹوٹل ملا جلا کے صاحب ہوں گے اور پاکستان میں اس کا مطلب اور بہت ساری جگہ اس طرح ہوگا استحقاق نہیں ہے اگر گیا اس کا نام تو چلے راشد ہدایت ہے یہ راشد ہدایت ہے یہ بہت سی اور ہستی ہیں جنہیں مثال کے طور پر میں ہمارے ارد ہیں ایسے اچھا ایک یہ رہنوائی کریں کہ یہ جو پولیس ہے فرنٹ پہ موجود ہے اور ان پہ کرپشن کے بھی بہت سار الزام لگتے ہیں یا سچے جھوٹے جیسے بھی ہیں لیکن وہ دہشت گردی کا بھی شکار ہوتے ہیں کوئی بھی آتا گولی مار کے نکل جاتا تو یہ ان کو حفاظتی اقدامات وہ جو ڈی پی اور یہ اس طرح کی مخلوق ہے اس کی بجائے اصل تو ان کا احتمام ہونا چاہیے جو ناکے پہ کھڑے ہوئے ہیں جو سر جی مسئلہ یہ ہے کہ جو خینا آل افسر وہ جوانوں کے مسائل ہی نہیں سمجھ پاتے وہ اپنے لیوش سٹائل میں رہتے ہیں لیوش کمروں میں رہتے ہیں ان کے آفیسز بڑے لیوش ہیں جو بجٹ کنسٹرکشن کا ہوتا ہے وہ تھانوں کی کنسٹرکشن میں لگتا ہے وہ ان سینئر آفیسز کے دفتروں اور گھروں پر لگتا ہے اور یہ بندے جو ہیں یہ بالکل اکسپوز ہوتے ہیں ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ان کو بس میں کیا کم ہوں آپ کو اچھا ان کو جو جدید ترین جو ٹیکنالوجی ہے جو جو یہ دہشت گرد ہیں تخریب کار ہیں ملک دشمن اناثر ہیں سمائج دشمن اناثر ہیں ان کے لیے ان کو ٹرینڈ کیوں نہیں کیا کیا ہے جی اگر ان کے پاس یہ سارا کچھ ہوگا تو میرا خیال کہ ملک بہت محفوظ ہو سکتا دیکھیں ایک سپیشلائز یونٹ ہے جس کو ہم سی ٹی ٹی کہتے ہیں ہر سوگم ہے پیجاب کا تو بہت سلونگ ہے اس کو سب کچھ وہ بہت ترینڈ ہے انہوں رہے گی آم پولیس آم پولیس جو ہے نا یہ ہی وہ ہے جس نے اس قسم کے دیشت گردوں کا سراغ لگانا ہے ہم نے کیا یہ ہے کہ ہم نے ساری پولیس ہی جھونک دی ہے لان آنڈر پر جلس جلوسوں پر اور ہم نے ان کو لگا دیا ہے پروٹوکول کولیکشن پر لگائیں جائے اس کے ناکوں شاکوں پر لگائیں انفرمیشن کولیکٹ کریں کون آرہا اس مولین میں کون نیا بندہ آیا کیا کرتا ہے کس نہ کرتا ہے تو اس طرح سے کرائم رکھتا ہے وہ جو تھا پہلے فوٹ کنسٹیبل کا یا ڈیٹیکٹیو کنسٹیبل کا اسے آدھے بندے ہم اگر ادھر لگا دیں تو یقین کریں انفرمیشن جب آئے گی پولیس جو ہے پورے ملک میں پھیلی بھی پولیس کی جگہ جگہ شاخے ہیں کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی اس طرح کا روٹ نہیں ہے اس طرح کی شاخے نہیں ہیں پولیس اگر اپنی ان شاخوں کو مضبوط کر لیں کیسے تو یقین کریں کہ دہشت گرد ہمارے ملک کے کسی محلے میں کسی گھرے میں سمان نہیں سکتا نہیں تو ان کے پاس جو جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے اس کے بارے میں نہیں آپ نے کہا کہ کچھ آیا یہ استعمال کر نہیں سکتے یا کرنا نہیں چاہتے کی اپنی اہمیت ہے لیکن آپ دیکھ لیں کہ وہ جو ملزم تھا عمران خان پر قاتلانہ حملے کا پتہ نہیں اس کا انڈرائیڈ خون تھا یا ایپل تھا انہوں نہیں بتایا جدید ٹیکنالوجی نے اس کے ڈیلیٹی میسیج نہیں نکالے اصل جدید ٹیکنالوجی اپنی جگہ اس کے باوجود ہیومن ڈیسورس انفرمیشن کریٹی سسٹم جو ہے اس سے ہم فیدہ نہیں اٹھا رہے ہم اس کو لاغو ہی نہیں کر رہے آپ سعودی عرب جاتے ہیں ہم دبائی جاتے ہیں آپ کوئی حرکت کرتے ہیں جانک آپ کو پکڑ لیا جاتا ہے کوئی وردی والا نہیں ہوتا ہمیں اس طرح کی اپنے ملک کے اندر ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی ہم انفرمیشن کا سسٹم لے کے ہیں ہمیں ہر ایک کا متعلق پتہ چلے کون ہمارے ہمارے عبادیاں بڑھتی جا رہی ہیں پاکستان جو ہے یعنی جتنی عبادی بڑھ رہی ہے اس لحاظ سے جو ہے پولیس کی نفری اور ان کو ٹیکنالوجی بھی فرام کرنی چاہیے یہ بہت شکریہ جناب طاہر عالم صاحب ہمیں آپ نے بہت امدہ باتیں بتائی ناظرین ابھی ٹائم ہو ایک بریک سے واپس آتے ہیں تو اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے ناظرین وقفے کے بعد آپ کو خوش آمد دین آج افتگو ہم کر رہے ہیں کہ ایک تو تخریمی دہشت گردی اور پھر معاشی دہشت گردی اور پھر مہنگائی کا طوفان اٹھا کے غریب ماری سرکار کر رہی ہے خیر ہر سرکار ہی کرتی ہے لیکن اب جو کریڈٹ موجودہ حکومت کا انہوں نے ساروں کو پیچھے چھوڑ دیا چکے یہ ریاست بچا رہے ہیں اور جب یہ ریاست بچے گی تو پھر صرف ریاست بچے گی بندے کوئی نہیں آنا تو شاید حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی اسلام علیکم شاید صاحب اور آپ کو خوش آمدید بہت شکریہ آپ ماہر معاشیات ہیں جی اور بڑا نام ہے اس حوالے سے صدیقی صاحب بس میں یہ چار ہوں جلدی جلدی دو چار سوال پوچھ لوں اور اس کے جلدی جلدی جواب آ جائیں گے تو میری بھی اور بہت سارے میرے جیسے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ پہلے تو سنتے تھے کہ گاڑیوں پہ اون ہے آئے کل تو ڈالر پہ اون چلا ہے جی لوگ جو ہے وہ بلیک مارکیٹ میں خرید اور فروخت کر رہے ہیں ہے اس طرح کی کوئی بات بالکل دیکھئے پاکستان میں گدشتہ تقریبا دس مہینوں سے روپیہ کی قدر کو دانستہ گرائے گیا ہے دانستہ اور اس میں پاکستان کے بہت سارے ادارے اور حکومت ملوث ہے ہم نے دیکھا کہ ڈالر کی سمگلنگ افغانستان ہوتی رہی ہنڈی حوالے کا کاروبار اروج پر رہا سٹے واضی ہوتی رہی کسی کی خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا اور جب اٹھائیس فروری کو محیدہ توڑا تھا ایک سو ستتر روپے کا ڈالر تھا آج دو ستتائیس کا ہے لیکن ایک متوازی بارکیٹ اور آگئی ہے ہنڈی حوالے کی جہاں کہ یہ دو سو اسی اور دو سو پچھتر بجا رہا ہے تو یہ دانستہ گیا ہے ان سب نے فائدہ اٹھایا جن سلامتی کمیٹی کہ جناب سمگلنگ روکی جائے گی ہنڈی حوالے کا کاروبار روکا جائے گا تو جناب اس کے لئے قومی سلامتی کمیٹی کی کی حضر ہوتی یہ آپ اپیل مہی میں روک سکتے تھے تو یہ دانستہ گرائیا گیا ہے سب نے فائدہ اٹھایا کیونکہ ہماری مہیشت جو ہے وہ اشرافیہ کی مہیشت ہے اور اشرافیہ کے مہیشت کا تقاضی یہ تھا کہ بیرونی اشرافیہ ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچے اور پاکستان کے اشرافیہ مافیا ان کو فائدہ پہنچے مہیشت کو ہم نے تباہ کر دیا عوام کو تباہ کر دیا مہنگائی کوئی انگوٹھے لگوائے جاتے ہیں کہ تمام انگلیوں کے نشان لگائیں بوتھا بھی آگے کریں پھر جا کے جو ہے وہ پرمیشن ملے گی ان سب کو روکنے کے لیے یا یہ ان کا روٹین کا کام ہے جو بھی متلقہ ادارے ہیں یہ بالکل روٹین کا کام ہے اسٹیٹ بینک کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ سٹے واضی کو روک تھی ماضی میں اسٹیٹ بینک میٹنگ بلایا کرتا تھا ان کو دھمکیاں دیا کرتا تھا ہم کے لالج دیا کرتا تھا پہلے اسٹیٹ بینک پاکستان میں جو گورنر لائے تھے وہ آئی ایم ایس سے مذاقرات شروع ہونے چند ہفتے پہلے لائے اور گورنر سٹیٹ بینک سے استیفہ لے کر لے کر آئی جو ہوتا نہیں ہے ایر قانون ہی کامتا ہو اور کس کے اشارے پر رضا باقر کو لائے تھے یہ پر اسرار بات ہے دہشت گردی کو کھشلنے کے لیے صرف طاقت نہیں لوگوں کے دل و دماغ بھی جیتنے ہیں دیکھے پھر وہ پرانے کہانی سنا دی گئی اور یہ جو معیشت کی بات کی گئی اس میں کوئی اقدام نہیں تھا اور سمگلنگ روگنے کے لیے آپ خود روک سکتے ہیں فوج کا چاہے ہو واقعی یہی رہا ہے لیکن دل نہیں مانتا پتا نہیں کیوں دل تو بہت سی بات کو نہیں مانتا لیکن میں آپ بتا دوں کہ اپریل سے اب تک میں نے دو در دن دن دفعہ مختلف چینلز پر کہا ہے خبارات میں لکھا ہے جناب یہ ہو رہا ہے اور بعد میں سٹیڈ بینک نے مانا سٹیڈ بینک نے کہا کہ ہاں سٹی بازی ہوئی ہے آٹ بینک ملوی سے ہیں لیکن یہ بات تو آپ اپیل میں بھی کہ سکتے تھے کئی مہینے کے بعد انہوں نے کہا یہ سٹی بازی سمگلن تو مان لیا گیا دوسرے بات یہ کہ مارکن میں دوسرسی کا ریٹ ڈالر کا یہاں دوسرس ستائیس کا پیشاور شروع سے پیشاور کا ریٹ الگ تھا تو دل مانے یا مانے حقائق چیز چیز کہ کہ مینی بجٹ آ رہا کہ نہیں آ رہا انشاءاللہ ضرور آئے گا ہم نے دیکھ میں نے آپ سے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اللہ سیسی بلائے گیا تھا کہ ہمیں ہر حالت میں آئی ایم ایف کی قسلیں نہیں ہیں ہر حالت میں آئی ایف کی شرائط ماننی ہے تو اب وہ مانیں گے آپ اور آپ کو پیٹرول کے نرخ بڑھیں گے پیٹرول یم نیوی بڑھے گا بجلی کے نرخ پڑھیں گے اور وہ بہتہ نہیں لے لی گئی ہے یا ان کو ریکویسٹ کر دی گئی ہے یہ سات ازار تین سو ارب روپے کا بجٹ جو ہے کا ریونی اکٹھا کر سکیں گے جی اس سے زیادہ نہیں ہم اکٹھا کر سکتے آئی ایم ایف غالباً کوئی نو ازار کہہ رہا تھا کچھ اس طرح کا تھا معاملہ ہے ایسی بات کی نہیں دیکھئے ایسا ہے ہم نے آئی ایم ایف سے کہا ہے کہ جناب سہلاف سے تباہ ہو گئے برباد ہو گئے انسانی ہم دردی کی بنیادتیں ہمارا خیال کریں حالانکہ انہیں کیا خیال کرنا ان کا مقصد تو یہ ہے کہ پاکستان کے معیشت کمزور ہو پاکستان کے عوامہ رکوات مہتماعت کا بوران ہو پاکستان غیر ملکیوں کا دست نگر رہے تاکہ جوری پروگرام اور اسلامی جمہوری پاکستان جو اسلام کا قلعہ بندے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ یہ آئندہ بھی آئی ایم ایف کے پاس جائیں آج بھی جائیں وہ مقصد وہ حاصل کر رہے ہیں کر لیا گیا ہے اور اس میں خود ہمارے اپنا آکردار ہے اور میں نے تو یہ کہا ہے کہ دوہزار آٹھ میں ایک فرنڈس آف پاکستان کا اجلاس ہو کے جو پاکستان میں فیصلے کیے گئے تھے وہاں واشنڈن میں اس کو اس وقت میں نے جال کہا تھا جال آج نیو گریٹ گیم کے مقاصد ہم پورے کر رہے ہیں چودہ سال کا سفر ہے یہ دیکن ثبوت میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ اکتوبر دوزار اٹھارہ میں جو پاکستان کے وزیر خزانہ تھا جس وقت یہ فرنڈس آف پاکستان کا جھوٹ بولا گیا تھا وہی وزیر خزانہ تھا اور جو وزیر خارجہ تھا آج چودہ سال کے بعد مارس میں آپ دیکھ لیں دوزار بائیس میں پارٹیاں بغل گئی دشمن پارٹیاں ہیں دیکھیں وزیر خزانہ وہی ہے وزیر خارجہ وہی ہے شاہم احمد قریشی جو فرنڈس آف پاکستان کے تھے چودہ سال کا سفر بیرونی شرافیہ کو خوش کرنے کے لیے نیو گریٹ گیم جو امریکہ کا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے سب نے تعاون کے ساتھ کھیلا ہے جو آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر مسعود رزا صاحب سر اس پہ تو ضرر کوئی ہماری رہنمائی کریں کہ یہ یہ آئی ٹی کا استعمال ان باقی چیزوں پہ بھی ہو سکتا ہے یہ جو معاشی دہشتگردی ہے یہ جو ویسے تخریبی دہشتگردی ہے یہ جو آئی ٹی ہے لوگوں کو محفوظ بنانے کا معاملہ ہے تاہر علم صاحب نے بھی اس پہ روشنی ڈالی کچھ چیز پہ تو ہماری رہنمائی کریں یہ ہمیشہ اس وقت ہیومن ریسورس کا پرابلم ہے پہلے ہم تھوڑا سا آسان چیز سے یعنی کہ جو سیکیوریٹی انڈ سیویلنس ہے اس سے شروع کرتے ہیں یہ ایک کیمرہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ لگے ہوئے آپ جہاں سے گزرتے ہیں وہاں کیمرہ آپ کو ہاں جی کر رہا تھا بعض کام نہیں کر رہا تھے بعض کی ریزولیشن اتنی کم ہوتی ہے کہ اس میں جو کرمنل ہے اس کی اگر پتہ بھی لگ جائے کہ یہاں پہ تھا تو اس کی اس کی وہ ریکنیزبل نہیں ہوتا لیکنیزبل نہیں ہوتا اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ یہ ائرپورٹس پہ جو سسٹمز لگے ہوئے تھے کہ لیفٹ آور بیگج ایک کہیں اکیلا بیک پڑھا ہوا ہے اس کو دیکھ کے یا مومنٹ سینسرز یعنی کیمرہ میں جو مومنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر علامز ریز ہوتے تھے صحیح لیکن ان علامز یہ علامز جو ریز ہوئے ان کا فالس علامز اتنے زیادہ تھے کہ بہت سارے سیکیورٹی لوگوں نے اس کو ان علرٹس کو چھوڑ دیا ان علرٹس کو چھوڑ دیا بکہ آز فالس علامز اب یہ نئی آٹیویشن انٹیلیجنس کی وجہ سے یہ آپ کے ویڈیو جس سے آپ کو یہ پرانے والے جو علامز سے ان کے بجائے آپ ٹریکنگ ریکنیشن بیگ کب سے پڑا ہوئے اس کے ٹائم سٹیمس ان کے تھو آپ ان جگہوں کی بہت بہتر سیوڑنس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویڈیوز چل رہی ہیں اس کی مونٹرنگ کے لیے چوبیس ہیومن ریسورس بیٹھا ہوئے اور تمام کیمرہ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی غلط کام تو نہیں ہوتا یہ اب یہ والی ٹیکنیکس ہٹائی جا سکتی ہیں یعنی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی ہیومن ریسورس کی اس طرح ضائع کرنے کی آپ اس کے اوپر اچھے اے آئی کے آلگوز لگا کے اور اس پہ جب بھی آرٹیفیشن انٹیلیجنس آرٹیفیشن انٹیلیجنس کے آلگوزمز لگا کے آپ اس کے اوپر جو آلیڈی آپ کوئی بھی آپ کا کوئی سسپیکٹ ہے اس کے فیشن ریکنیشن تمام کیمرہ اس کی اوپر ہو رہے ہیں وہ جس کیمرہ میں اپیئر ہوتا ہے وہ جو اس کو پکڑ لیتا ہے کہ یہ جگہ اپیئر ہوا تھا اس کے وقت اگلے موو کر کے کس کیمرہ میں گیا ہے اس کو ٹریک کیا جاتا ہے وہاں سے پکڑ کے جہاں وہ اس وقت ریسٹ کر رہے ہیں وہاں جا کے اس کو آرٹیفیشن گراب در انڈیویجو اور اگر کوئی لوگ کچھ باتیں کر رہے ہیں نیشنل لینگویج پروسسنگ ہے ان میں آپ الگوز لگا کے آپ وہ باتیں سن سکتے ہیں یہ جب بھی میں ایسی ایک جیمپل دیتا ہوں کہ جیسے یہ ابھی بات کریں گے سٹے چل رہے ہیں اس کا ایکسچینج والے جو منی چینجز وہ اپنی گیم کر رہے ہیں تو وہاں پہ سیکیور کیمرہ جو گورنمنٹ لگا کے چھوڑے ان کے منیٹرنگ کے لیے ان کے ساتھ مائکروفونز وہاں پہ جو ایکٹیویٹی ہوتی وہ ساری ریکارڈ ہوتی ہے اس میں ہیومن رسورس بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے نیشنل لینگویج پروسسنگ سے آپ اس کی ساری باتیں سن سکتے ہیں وہاں پہ کوئی دو چار بندے بٹھا کے پھر ان کے اوپر ایک افسر پھر ان کے اوپر ایک افسر پھر اس کے اوپر ایک انسان نمہ افسر اور اس کے اوپر ایک ہیوان نمہ افسر یہ جو ہمارے ہاں طریقہ واردات ہے یہ افسرینٹ ہو چکا ہے اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ سیکیورٹی کو بنانے کے لئے مثلا ہماری گلی ہے اس کے کہیں داخلہ اور خارجہ دو رستے ہو سکتے ہیں یہ ایک رستہ ہو سکتا ہے اگر بند گلی تو وہاں پہ وہ لگ جائیں کیمرے اور متعلقہ تھانے یا متعلقہ جو بھی کوئی آئی ٹی کا سینٹر ہے وہاں پہ وہ موجود ہوں اور اس کا خرچہ سرکار برداشت نہ کرے بلکہ اس گلی کے لوگ برداشت کریں بلکل ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے آپ کئی بینکس ہیں وہ پے کرتے ہیں لیکن اس میں ٹھیکا نہیں نہ ہوگا وہ پھر دندہ نہیں ہوگا یہ ان بچارم کی جو حرام کی روزی ہے نا اس بچارم بلا کے چاہے اچھا آپ بات کر رہے تھے جی میں بتا رہا تھا کہ وہ جو کئی بینکس وغیرہ ہوتے ہیں ان کے جو یہ الام سیٹس ہوتے ہیں وہ وہ سارے کے سارے وہاں کے لوکل پولیس کے تھانوں کے اندر وہ بولتے ہیں پرانے زمانے سے بولتے ہیں اتنی آئی ٹی جب نہیں تھی تب سے بولتے ہیں and you can pay some money for government for getting that facility of this kind of security جو آپ کی گلی کے نکڑ پہ کیامرہ لگا ہوئے اس کی فیڈ جا رہی ہے فیڈ انیلائز ہو رہی ہے اور وہاں پہ جو کمپیوٹیشنل پاور لگ رہی ہے جو کمپیوٹرز لگ رہے ہیں جو سسٹمز لگ رہے ہیں ان کو وہ گلی والے کچھ پے کر سکتے ہیں for the security جو ہر جگہ گارڈ کھڑا کیے ہوئے جو ایک پرانی سی بندوق لے کے کھڑا ہوتا ہے جو چلتی بھی نہیں ہے اور اگر ایک سینٹرائیڈ ریسورس ہو اور اس پہ جب انوملی کوئی دیکھے کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کی وعدات ہو رہی ہے وہ آپ کے artificial intelligence algos اس کو ڈیٹیکٹ کریں اور پولیس کو انفارم کریں سسٹم خود بخود حرکت میں آئی خود بخود حرکت میں آئی اور وہاں پر quick reaction force وہاں پہ پہنچ جائیں اور ان لوگوں کو وہاں پر پکڑ لیں ہو کیوں نہیں رہا چلیں اس پہ اس پہ یہ والی بات بتائیں چونکہ ہم پروگرام کے آخری حصے میں آئے پھر آصف صاحب کی طرف بھی جانا ہے آپ یہ بتائیں کہ یہ ہو کیوں نہیں رہا اس میں کیا کوئی ایسی کوئی چیز ہے جو 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 رکاوٹ ہو سکتا ہے مثلا امریکہ نے منع کر دیا ہمیں کہ جی آپ نے اپنی گلی کی جو ہے نا جی وہ حفاظت نہیں کرنی کون منع کرتا ہے اسرائیل نے انڈیا نے ہم سارا ملبعہ انہی پہ ڈالتے ہیں ایک جب اپنے اپجیکٹیز کلیر کر لیں اور آپٹیمائز ویالیو آپٹیمائزیشن کے ساتھ کام کریں کہ ہم لیس ہیمن ریسورس ہے ہاو کین یو دو مور اس وقت یہ خود بخود یہ ٹکنیکس ان کے جو بجٹس کنٹرول ان کی پیز اور یہ والے جو ٹکنالوجیز ہیں ان کا کمپیرسن فائنانشل کمپیرسن کہ اتنی تنخواہیں دینے کے بعد اس کے آوٹپٹ کیا ہے کہ کتنے کرائم رک رہے ہیں سٹریٹ کرائمز ہی کیا حالت ہے اور اگر ہم یہ ٹکنالوجیز لگائیں تو کتنا پیسہ لگتا ہے اور اس سے کتنے کرائمز رکھتے ہیں اور اس وقت کیا لائن یہ جب صدر وزیراعظم کی روٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں تین ہزار دو سو پولیس والا اس کے اوپر لگاوا ہوتا جو لوگوں کو اس وقت وہاں اس سڑک سے گزرنے نہیں دیتا بعد میں وہی وزیراعظم وہی وزیراعلا وہی گورنر وہی صدر جو ہے ہم نے سڑکوں پہ دھکے کھاتے اور زلیل ہوتے دیکھا ہے اور پولیس سے پھینٹی کھاتے بھی دیکھا ہے تو وہ کوئی اتنی اس کا بھی کوئی متوادل جس کا متوادل ہے اس کے متوادل یہ ہے کہ ٹرافک لائٹس اب ایک انٹرنیٹ آگئی ہے ٹرافک لائٹس کنیکٹیڈ ہوتی ہے اس سے آپ نے جس روٹ کو کھولنا ہے یہ بندے کھڑے کہنے کی وہاں پہ کوئی ضرورت نہیں آپ ان ٹرافک لائٹس کو گرین کرتے ہیں اور جیسے سے وہ کونوائی پہنچتا ہے ویسے ویسے گرین کرتے جاتے ہیں ساری ٹرافک رکھتی ہے اور وہ بیٹ میں سے گزر جاتے ہیں آپ کو اتنا ہیومن ریسورس لگا کے اور اتنی فیزیکل پریزنس کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی ہے اوکی یہ آپ نے تو بالکلی مسئلہ حال کر دیا اللہ کرے کوئی شون کے عمل بھی کر دیں برکیٹی آسے سام یہ ہر دفعہ ہم دشمنوں کی دہشتگردوں کی کمر توڑ دیتے ہیں خاص طور پہ یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے اور وہ ٹوٹی وی کمر کے ساتھ ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں تو یہ کیا ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے جی کہ وہ ٹوٹی وی کمر ہے جوڑ جاندی یہ تو حقیقت ہے کہ ہم نے ان کی کمر توڑی سکوٹ میں بھی توڑی ناوٹورستان میں بھی توڑی ناوٹورستان میں بھی توڑی اور وہ پھر چلنے کے قابل نہیں رہے ان سب کو یہاں سے مار کے بھگا کے افغانستان شفٹ کرنے پر مجبور کر دیا گیا وہ جن سے آج تک وہیں پر بیٹھے ہوئے سے افغانستان کر رہے ہیں ابھی تو کچھ ارسہ پہلے وہ سواد میں آگے تھے ان کی کمریں کیوں جو ہوتی ہیں کیونکہ ان کی پوشت بنائی جاریوں ساری ہے ان کو فنڈ بھی ملتا ہے ان کو پیسر بھی ملتا ہے ان کو گارڈنس بھی ملتی ہے ٹیٹ نائٹ کمیونکیشن سے ان کو گارڈنس ملتی ہے ٹارکٹس ان کو لوکیٹ ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جب تک پہلے ہم خوش پہمی میں تھے جس جن امریس نیٹو اور را افغانستان سے چلا جائے گا تو ہمارا ریسٹن بارل سے ہو جائے گا وہ خوش پہمی ہماری دور ہو گئی وہ اسی طریقے سے تنگرم دوبارہ پہلے ہمیں ٹی ٹی بی خطرہ تھا اب ٹی ٹی بی اور ٹی ٹی اے دونوں سے ہمیں خطرہ پڑ گیا ہے وہ دونوں جو ہے وہ پہلے بھی ایک سے آج بھی ایک ہیں وہ اب دونوں مل کے دن پہ دن جو ہے وہ آپ کے خلاف ہو رہے ہیں جو افغان طالبان ہیں کیونکہ جو انڈیا یا پھر جا چکا تھا وہ آج دوبارہ واپس آگیا ہے آپ نے بار جو اتنی قیمتی لگائی وہ اس کے وہ فال نہیں یہا اس کے نیچے سرنگے بن جاتی ہے آج 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 ہم چکے پرگرام کے بالکل اختتامی لمحات میں ہیں آپ کے بعد میں صدیقی صاحب کی طرف جاؤں اور پھر ڈاکٹر مسود صاحب کی طرف آپ سے گزارش یہ ہے کہ تجویز انہیت فرمائے اس دہشت گردی کے کو ہمیشہ کے لیے بھی کونی کرنے کی یہ ذرا لیکن مختصر انفاظ میں اگر آپ کہیں تو بہت اچھا ہو جائے گا کہ ہم باقی دو بہت میں بہت تجویز لے سر آسف ہارم میں چھوڑ بہت ایران سے بھی آسف صاحب شاید ان تک میری آسف نہیں پہنچ رہی ہے تو ہمارے تک نہیں آواز آرہی پروڈیوسر صاحب دیکھ آسف صدیقی صاحب آسف صاحب آپ کی آواز نہیں آرہی صدیقی صاحب آپ مہربانی فرما کے تجویز انعیت فرمائیں کہ اس معاشی معاملے سے نکلا جا سکتا ہے تو کیسے تجویز کی طور دہشت گردی جیتنی ہے تو پہلے اختصاری دہشت گردی ڈکسر آپ کی طرف تجویز ذہن فرمائی تا کہ اس کو اختدام کریں جی آہ پر ٹی ٹی کی جو آئی ٹی کی ٹکنالوجیز ہیں آرٹی ٹی 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 جو ہے وہ نمائشی قسم کے پہلوان کھڑے کرنے کی وجہ ہے اگر آئی ٹی سے مدد لے لی جائے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے یہ سارا سسٹم پورے ملک میں رائج کر لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ نتائج موجودہ نتائج سے بے حد بے حساب بہت اچھے شاید نہ بن سکے لیکن ملک محفوظ ہو سکتا اور آئی ٹی کا استعمال ہو سکتا ہمارے ایسے ایسے خوبشورت زبردست ذہین جو لوگ ہیں قومی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کی خدمات سے استفادہ کرنے میں رکاوٹ کیا ہے اگر دہشتگرد آئی ٹی استعمال کر رہے ہیں تو ہمارے اپنے لوگوں کو کیوں اسے لیس نہیں کیا جاتا اللہ آپ سب کامی انا سر اجازت دیجئے اللہ بارس